اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہد ریکشنز میرا نام ہے فاہد اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام ہے میرا نام ہے محمود محمود بشیر یہ میرا کلاس فیلو بھی ہے میرا دوست بھی ہے تو آج اس کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ محمود ہی آج بتائے گا آج کی ویڈیو جس پہ ہم ریکشن کرنے میں لے ہیں وہ ہے ایکسلینٹ انٹرویو ویڈ رونالیلا رونالیلا جو بنگلہ دیش کی بہت ہی لیجنڈ سنگر ہیں اور جنہوں نے اپنا کیریئر پاکستان سے شروع کیا تھا لیٹ نائنٹین سکسٹیز میں تو اس کے بعد وہ بنگلہ دیش چلی گئی پارٹیشن ہو گئی جب پاکستان بنگلہ دیش سے سپریٹ ہو گیا اس کے بعد تو ہم جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس پر ہم دونوں اپنا جو ہے نا ریویو دیتے ہیں ہمارے پاس انٹروی ایک ہے تو اس کے لئے کمپرومیز کرنا پڑے گا لیٹس سٹارٹ ہور ویڈیو اور یار ایک چیز تو رہ گئی کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں لازمی اور کمنٹ ضرور کریں تو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی گلوکارہ موجود ہیں جن کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں سنی جاتی ہے بہت نام ہے آپ خوب جانتے ہیں تو شریف لاتی ہیں رونہ لیلہ رونہ بہت دنوں بعد آپ یہاں آئیے کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان سے بڑی اچھی عادے مابستہ ہیں سارے بچپن کے دوست اور ویل ویشز میرے فن کے پرستار سب ہی یہاں ہیں اور انہی کی یاد مجھے بار بار یہاں کھینچ لاتی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے ابھی بھی آپ کو لوگ یہاں پر پہچان لیتے ہیں ہاں پہچان لیتے ہیں یہ بتائیے پہلا گانا آپ نے کس عمر میں گایا بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں آپ نے پہلا گانا گایا جی مطلب آپ میرے بچپن سے گا رہی ہیں کہہ سکتے ہیں ویسے آپ کی عمر کیا ہے میری عمر سیتیس سال ہے ایٹی ون میں مجھ سے ملے تھے امریکہ میں تو اس وقت تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر پہتالیس ہے میں امریکہ میں جا کے میری عمر کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوئی وجہ تو ہوگی سفر کی تھکان کی وجہ سے رونا کتنے ایوارڈز آپ نے حاصل کیے اب تک سو ڈیر سو ہو جائیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے گانے کمگاہ ایوارڈز زیادہ لیے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم سے گانے بھی کافی گائیں آپ کا صحیح نام کیا ہے رونا لیلہ ہے یا ارونہ لیلہ ہے کافی دفعہ لوگ جو ہیں ڈیفرن طریقے سے میرا نام لکھتے ہیں ایسے صحیح نام تو رونا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کے کراچی اور آج کے کراچی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور اس وقت جیسے کہ میں کوئی سو زال پہلے ہاں رہتی تھی اس میں ناراض ہونے کی کیا ہے ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا کہہ دیا کہ میرے بچپن میں آپ گایا کرتی تھی تو اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں کیسا وہ ہو جاتی ہے خواتین عمر کے معاملے میں ظاہر ہے اچھا ویسے آپ نے اپنی عمر تو بتائے لیکن آپ کا صحیح نام کیا ہے میرا نام رونہ لیلہ ہرگز نہیں ہے شکر ہے نہیں ہے میرا نام ہے مہین اختر لیکن میری بیٹی تانی اس نے آپ کا بڑا اچھا نام رکھا ہے کیا نام رکھا ہے اسے مہین ابتر آپ تو اس سے کہیے کہ اب نام رکھ دے مہین بتر میرا نام رونہ آپ کو فلموں میں آفرز ہوئی ہیں کام کرنے کی تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اداکاری کی طرف بھی چلی جائیں پھر تو میرا بھی آپ کی طرح ہشر ہوتا کیوں کیونکہ اب آپ نے گانا بھی شروع کر دیا میرا گانے پہ بڑا اعتراض ہے اب آپ ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں اب گانے کا کیوں کر رہے ہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے گانے کی تو میں کیوں نہ گاؤں کیوں خواتین حضرات اگر ہے صلاحیت تو گاتا ہوں اتنی تالیوں کے بعد تو آپ گانا نہیں چھوڑ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ظاہر ہے یہ تو مارل سپورٹرز ہیں میرے ان لوگوں نے تو ہمیشہ قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا ہے قدم قدم پہ ویسے میں یہ دیکھ رہی تھی جو آپ اشارہ کر رہے تھے ویسے پتہ نہیں کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ میں گاتا رہوں ویسے پڑی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ تو اس پروگرام کے بعد چلے جائیں گے لیکن یہ بھوکتے رہیں گے آپ کو آپ یہ بتائیے کہ وہاں بنگلہ دیش ٹیلی ویشن پہ آپ گا رہی ہیں جی ہاں یہاں کا ٹی وی آپ کو کیسا لگا جا پانی ہے میں ٹی وی سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹی وی پروگرامز کی بات کر رہا ہوں اچھا تو ایسا کہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کیسا لگا آپ کو اچھا ہے یا نہیں سمجھے آپ شاید سیٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں پروگرام پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں کا پروگرامز ویسے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کچھ سیریلز جو ہیں ڈرامرز بہت اچھے لگے اور کچھ تو ہم نے ڈھاکہ میں بھی ویڈیو پر دیکھئے تھے خواتین وزرات ایک مستند نام ہے موسیقی کی دنیا کا ایک روشن ستارہ تشریف لارہے ہیں میوزک ڈریکٹر جناب نصار بزمی بزمی صاحب آپ کی اور میری پرابلم ایک ہی ہے کیا مطلب کیا مطلب مطلب یہ کہ میں بننا چاہتا تھا بیرسٹر بن گیا اداکار آپ کے بارے میں سنائے آپ بننا چاہتے تھے گلوکار بن گئے موسیقار یہاں میں گلوکار بلکہ گائک بننا چاہتا تھا گلوکار اور گائک میں کیا فرق ہے گلوکار ایک ہلکا پھلکہ گانے والا ہوتا ہے گائک بہت بڑا گانے والا ہوتا ہے گوئیا ہوتا ہے تو آپ تانسین ہوتا ہے تانسین کی طرح سے آپ یہاں مطلب آپ چاہتے تھے کہ جب آپ گائیں تو دیئے جل اٹھیں اور پانی برسنے لگے یہاں اور اگر وہ گاتا تو ضرور دیئے جلاتا ضرور پانی برساتا اچھا تو بات کہاں تک ٹیوب لائٹ تک آ کے رہ گئی یہاں بزمی صاحب کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں انجمن کے گانے جو ہیں دل دھڑکے انتظار ہے اور بشمار فلمیں ہیں کبھی اللہ تعالی ان کے دل میں رحم ڈالے اور یہ مجھے بھی ایک آد گانا گوا دے اس وقت کرتے رہاں جس وقت یعنی میں گانا گا رہی تھی اور اس وقت مطلب آپ کا بچپنا تھا اچھا وہ دل میں لے بیٹھی ہیں اچھا وہ دل میں لے بیٹھی ہیں اچھا اچھا یہ یہ ویڈیو ہماری یہی پہ ختم ہوئی بڑی ہی مزے کی فنی ویڈیو تھی اور موین اکتر جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بہت بڑے لیجنڈ گزرے ہیں اور جو ہے رونہ دیالہ وہ بہت بڑی سنگر ہیں ابھی بھی وہ حیات ہیں زندہ ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتی ہیں یہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں آپ کو پتے یہ بنگلہ دیش میں رہتی ہیں جب میں نے ان کو جانا تھا تو وہ ایک شو دکتا سرک شتر اس میں رونہ دیالہ جی آئی تھی ایدہ جج تھی آتیف اسلام بھی تھا اس میں میشری شمیہ بھی تھے دونوں سے اس میں میں نے ان کے بارے میں جانا تھا تب مجھے ان کا پتا چلا تھا اور اب میرا دوست کچھ کہے گا اس بارے میں کہ اس کو یہ ویڈیو کیسے لگی انٹریو تو نو ڈاوٹ بہت مزے کا تھا بہت ہی فنی تھے ایک دوسرے کو باتیں لگا رہے تھے تو آپ کچھ اس کی زبانی بھی سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اچھا مجھے پہلے نہیں تھا پتا اس کا لیکن اب دیکھیں اس کی ویڈیو جیسے انڈیا کی یہ ہے آشا بوس لے ہے وہ تجھے سنگر تھے ایسے یہ ہے تو ریو کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ اس طرح جو اب کے لوگان کو پتا چل جائے گا ہمارے پہلے جو سنگر ہو گئے رہا تھے وہ کتنے لیجنڈ لوگ تھے تو یہ ریو تھا اس کا اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا ہے اور ہمارے چینل کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور میرے اس دوست کے ساتھ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ بلایا جائے کیونکہ آپ مجھے اکیلے کو دیکھ دیکھ کے بہر ہو جاتے ہیں اس لیے میں اپنے ساتھ آج سے ایک دوست بھی جائے ہوں تو اب اکثر آتا رہے گا یہ میرے ساتھ ویڈیوز میں آوے جائے ضرور آمگاری ضرور یہ ضرور آئے گا میرے ساتھ تو ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ کرنا ہے انکٹے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ